دوستو آج ہم سندھ کے ایک مشہور اور حردل عزیز شاعر استاد بخاری کا تذکرہ کریں گے امیندے آپ ضرور پسند فرمائیں گے استاد بخاری کا اصل نام پنل شاہ تھا اور بعد میں اس کا نام سید احمد شاہ بخاری رکھا گیا وہ سولہ جنوری انیس سو تیس کو گاؤں گلام چانڈیو زلہ دادو سندھ میں پیدا ہوئے وہ بیسویں صدی کے آخر کا عوامی اور رومانی شاعر تھے ان کے آباؤ اجداد اس شریف سے حجرت کر کے سندھ آئے تھے اگرچہ یہ کھاندان اتنا پڑا لکھا نہیں تھا پھر بھی انہوں نے استاد بخاری کی خوب پرورش کی استاد بخاری کینسر کے بعد نو اکتوبر انیس سو بانوے کو کراٹی میں انتقال کر گئے وہ سندھی زبان کے ایک ممتاز ترقی پسند شاعر تھے اور شاعری کی میدان میں ان کی تخلیقی خدمات نے لاکھوں لوگوں کے کھالات اور جذبات کو بدل دیا اور انہیں پورے سندھ اور بیرونی ملک میں جانا پہچانا گیا وہ سندھ کے عوامی شاعر کے طور پر مشہور ہوئے کیونکہ انہوں نے عام لوگوں کی زبان میں اپنے جذبات اور اپنے کھالات کا اظہار کیا انسٹیٹوٹ آف سندھیلہ جی نے ان کی یاد اور اعزاز میں اپنے میوزم میں ایک کارنر قائم کیا ہے ایجوکیشن ان سرویسز تعلیم اور خدمات انیس سو چوالیس میں سندھی فائنل پاس کرنے کے بعد بخاری محکمہ تعلیم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور استاد مقرر ہوئے انہوں نے گورمنٹ مٹھیانی ٹریننگ کالیج میں انیس سو اکاون سے انیس سو بابن تک استاد کی تربیت حاصل کی انہوں نے عدیب سندھی عدیب عالم اور عدیب فازل کی ڈگریان حاصل کی انہوں نے سندھی لٹریچر سندھی عدب میں انیس سو چونسٹھ میں سندھ یونیورسٹی سے ماسٹر کیا اور انیس سو سٹھ سٹھ میں گورمنٹ کالیج لادکانہ میں بطور لیکچرر مقرر ہوئے انہوں نے گورمنٹ کالیج لادکانہ سانگھر سیون اور دادو میں خدمات سرانجام دیں انہیں اسسسٹن پروفیسر کے طور پر ترقی ملی اور وہ پروفیسر کی خدمات سے ریٹائر ہوئے استاد اور شاعر کی حصت سے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی وفات کے بعد سندھ حکومت نے گورمنٹ بوائز ڈگری کالیج دادو کا نام استاد بخاری ڈگری کالیج دادو رکھا کوئٹک کیریئر شاعرانہ کیریئر استاد بخاری کے شاعرانہ کیریئر کا آگاز انیس سو بائیالیس میں اس وقت ہوا جب وہ پانچوی جماعت میں تھے وہ اپنے اسا تضا کے پسندیدہ طالب علم تھے جنہوں نے ان سے دو پر کے کھانے کے وقفے یا اسکول بند ہونے کے وقت کوئی بھی گانا گانے کی تلقین کی اس طرح انہوں نے شاعری میں دلچسپی لی اپنی ابتدائی تعلیم کے دوران انہوں نے اپنا کلمی نام استاد منتخب کیا جو زندگی بھر ان کے عدوی نام کے طور پر مشہور رہا انیس سو پچاس سے انیس سو اکاون تک جب وہ مچھانی ٹیچرز ٹریننگ کالیج میں تربیت حاصل کر رہے تھے تو انہوں نے تعلیمی اور عدبی پروگراموں جیسے انجمن آفتاب عدب بزمہ طالب المولا سندھی عدبی سنگت ریڈیو اور ٹی وی پروگرامز اور مختلف صوفیانہ اولیاء کرام کے عرص مبارک میں شرکت کی وہ ان پروگراموں میں اپنی شاعری پڑھتے اور تالیاں داد وصول کرتے شروع میں اس کی شاعری سماہی میران میں شایع ہوئی مولانا گلام امند گرامی نے اس کی رہنمائی اور حوصلہ افضائی کی استاد بخاری نے شاعری کی تقریبا تمام سنفوں شاکھوں پر اپنی شاعری کی ہے وہ سچائی حسن اور محبت کے شاعر تھے اس کا لہجہ خالصتا دیہاتی ہے انہوں نے اپنی شاعری میں تشبیہ اور استارہ کا استعمال کیا ہے اس نے لوگوں کو نامدی کے اندھیرے سے گار سے نکالا اور نئے جذبات اور اشتعال پیدا کیا استاد بخاری سندھ اور سندھی عوام سے عبادت کی حد تک محبت کرتے تھے اس کے آس پاس ایک ایسی چیز تھی جسے ہر طبقے کے سندھی لوگ پسند کرتے تھے ان کے گانوں کی کیسٹ سندھ کے تقریبا ہر شہر گاؤں ہوتلوں اور چراغہوں پر چلائی جاتی ہیں ان کے گانے سندھ کے تمام بڑے اور مقامی گلوکاروں نے گائے ہیں کچھ گلوکار استاد بخاری کے اشعار اور گانے کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں شاہ عبداللطی بیٹائی رحمت اللہ کے بعد وہ لوگوں کے اگلے عوامی شاعر ہیں جن کی شاعری کسی بھی پروگرام یا تقریب کا بنیادی جز ہوتی ہے ان کی شاعری کے زیادہ تر مجموعے ان کی زندگی میں شایع ہوئے دیت موت استاد بخاری کینسر کے باس نو اکتبر انیس سو بانوے کو کراچی میں انتقال کر گئے اور وہ دادو میں درگا ودن شاہ میں مدفون ہیں موسیقی